نمشکر ہم آپ سے بڑے امپورٹنٹ ٹاپکس پہ بات کرتے رہتے ہیں کبھی ہم ہپ کی بات کرتے ہیں کبھی سپائن کی بات کرتے ہیں لیکن آج ایک بہت چھوٹا ٹاپک ہے لیکن یہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ بچوں کے فیوجر سے ریٹیڈ ایک ٹاپک ہے بچوں کے لائف سٹائل سے ریٹیڈ ایک ٹاپک ہے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بچے آؤٹڈور سپورٹس میں پارٹسپیٹ کم کرتے ہیں اور فون ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے بہت چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں بھی ہوتا ہے اس پر ویڈیو گیمز کھیلتے رہتے ہیں یا ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں اس کی وجہ سے کیا اثر آ سکتا ہے بچوں کے اوپر بچوں کی صحت کے اوپر اس کا ایک ایک ایگزامپل آج ہمارے سامنے ہے بٹا کھڑے ہو کنج ہمارے ساتھ ہے ان کی عمر ہے چھ سال اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو نوک نیکی پرابلم ہے لیگز ٹیڑی ہو جاتی ہیں نوک نیکی ہم پہلے بھی بات کرتے ہیں یہ کیوں ہوا ان کے ساتھ یہ اس لئے ہوا کہ بچے دھوپ میں نہیں نکلتے ہیں سن لائٹ ایکسپوزر اگر نہیں ہوگا تو وائٹمن ڈی کی کم ہی آئے گی اس کی وجہ سے ایک ڈیزیز ہوتی ہے جس کو ہم ریکٹس کرتے ہیں تو کنج کو ریکٹس ہوئی ہے جس کی وجہ سے بون سوفٹ ہو گئی گروت کم ہو گئی ہے اور پیر ٹیڑے ہونے شروع ہو گئے ہیں لیکن وائٹمن ڈی کی کمی سے اور بھی بہت ساری دکت ہوتی ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دے رہی ہیں سب سے بڑی بات بچوں کی جو لرننگ کپیبلٹیز ہیں بچے سکول جاتے ہیں سیکھ نہیں پاتے ہیں پیرنٹس کو لگتا ہے کہ ٹیوشن لگائی جائے یا کچھ کیا جائے لیکن ایکچولی وائٹمنز کی کمی ہوتی ہے دوسرا بچوں کے ہائٹ جتنی بڑھنی چاہیے اتنی نہیں بڑھ پاتی ہے ہم کتنے ایفرٹ کرتے ہیں کہ بچوں کو کیا کھلائیں کیا ایکسائز کرائیں کہ ان کی ہائٹ نہیں بڑھ رہی ہے ایکچولی ہمیں پتا ہی نہیں ہے کہ سن لائٹ کتنی ضروری ہے ہماری لائف کے لیے تو یہ ایک ایک ایکزامپل ہے ان کو اب ہم وائٹمن ڈی دیں گے تب جا کر ان کی ڈیفارمیٹی کریکٹ ہوگی اور تب ان کو گروتھ ملے گی اور بچہ نومل ہو پائے گا ایک بار ان کا ایکس رے ہم دیکھتے ہیں اس کی وجہ سے ہی بچوں کی ہائٹ بڑھتی ہے لیکن اگر آپ یہاں دیکھیں تو اب اس میں گیپ آ گیا یہاں پر بکوز جب ہائٹ بڑھتی ہے تو بون کو کیلشم چاہیے اور کیلشم کہاں سے آئے گا وہ وائٹمن ڈی کی وجہ سے آئے گا جب باڈی میں وائٹمن ڈی ہے ہی نہیں تو یہ جگہ خالی ہو جاتی ہے کیونکہ کیلشم باڈی میں آئی نہیں رہا ہے تو اس سے کیا ہوگا اس سے بون سوفٹ ہو گئی ہے اور جیسے ویٹ پڑے گا ہڈی ٹیڑی ہو جائے گی بہت سارے بچوں کو جو تھوڑی سی بڑی ایز کے ہوتے ہیں ان کو سجری بھی کرانی پڑتی ہے کئی بار نوکنی کی وجہ سے لیکن ہم یہ نہیں سمجھ پاتے کہ ایکچولی نوکنی ہوا کیوں تو اس بچے کو ایکزامپل دیکھ کر we are very thankful کہ کنج نے ہمیں ٹائم دیا ہے اس کی وجہ سے آپ میسیج لیں کہ بچوں کو گھر سے باہر نکالیں ان کو آؤٹڈور ایکٹیوٹیز میں شامل کریں اب تو لوگ ڈاؤن بھی ختم ہو گیا کووڈ بھی ختم ہو گیا ہے تو پلیز بچوں کو آؤٹڈور ایکٹیوٹیز کے لیے پروموٹ کریں ان کی مذہر ہیں ساتھ میں پلیز آئیے آپ کچھ اپنی بیٹی کے لیے بتا رہے تھے جی میری بیٹی ہے بڑی ہے اسے ہاں بڑی ہے اس کو بھی ساری یہی پرابلم ہے اس میں انکل میں دکھت آئی تھی چلے میں اس کو پرابلم ہو گئی تھی اس کو ڈاکٹر کو دکھایا انہوں نے بھی یہی بات بولی تھی پی وائٹیمن ڈی کامل پھر اس کے بعد گیانا میں دیکھ رہے ہیں ہم اس کو سمیت و عام لگ گیا ہے پر اس کے دانت بھی ٹھیک سے نہیں دانت بھی ٹھیک سے نہیں آگی تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم نوٹیس نہیں کرتے کئی بار ہم سیدھر ڈنٹیس کے پر چلے جاتے ہیں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ روٹ کاؤز کیا ہے تو we are very thankful کہ آپ نے ہمیں وقت دیا تو پلیز take home message is کہ بچوں کو موبائل سے دور رکھیں بچوں کو سپورٹس ایکٹیویٹی میں پرموٹ کریں پڑھائی بہت جروری ہے اچھی بات ہے لیکن فیزیکل ہیلتھ اگر ہماری گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے تو کسی پڑھائی کا کوئی فائدہ نہیں ہے تینکیو وری مچ